صحابی رسول سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق ذرا ان کی سن لیجئے یہ اپنے آپ کو سید سنی اور چشتی بھی کہتے ہیں معاویہ کون ہیں آپ لوگ جانتے ہیں یہ ہندہ کا بیٹا ہے کون ہندہ جس نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا ابو سفیان کا بیٹا ہے کون ابو سفیان جس نے فتح مکہ کے بعد اسلام خوف سے مقبول کیا اور حضور کو کبھی نبی نہیں مانگتا سن لیا یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ معاویہ کون ہندہ کا بیٹا معاویہ کون ابو سفیان کا بیٹا کون ابو سفیان کون ہندہ یعنی کی قبل اسلام جو ان لوگوں نے کیا اسلام لانے سے پہلے جو ان لوگوں کے معاملات رہے اسے پیش کر کے ایک صحابی کی توہن کی جانا ہے جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا اسلام لے آئے تو ان پچھلی باتوں کو بیان کر کے کیا لانتان کیا جائے گا اگر یہی کیا گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ سیدنا امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرنے والے دراصل امیر معاویہ ہی کی نہیں بلکہ وہ درجنوں صحابہ کی گستاخی کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ہر ایک کا نام نہیں لے سکتے کیونکہ وہ بے نقاب ہو جائیں گے اب آپ دیکھئے اگر اسلام لانے سے پہلے کے جو معاملات رہے اسے بیان کر کے کسی صحابی کے بارے میں لانتان کیا جائے گا تو پھر تو بے شمار صحابہ نشانے پر آئیں گے کیا خیال ہے آپ کا سیف اللہ سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نہو کے بارے میں جنگ احد میں جو دوبارہ حملہ ہوا تھا وہ کس کے ذریعے سے ہوا تھا تو بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا سید عالم نے انہیں سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا تو کیا جنگ احد کے جو بعد کے حملے تھے اس کی وجہ سے حضرت خالد کو برا برا کہا جائے گا کیا خیال ہے سلح حدیبیہ کے بارے میں جو کفران مکہ کے طرف سے جو شرائط لکھائے جا رہے تھے اور جو لکھوانے والے وہاں موجود تھے انہوں نے کیسی کیسی شرطیں رکھی تھی صحابہ سخف ناراض ہو رہے تھے مگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا جنہوں نے شرطیں لکھوائی تھی وہ بات میں صحابی ہو گئے اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے قبول فرمایا تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام لانے سے پہلے اسلام قبول کرنے سے پہلے ان لوگوں کے جو بھی معاملات رہے لیکن جب وہ اسلام لے آئے تو اللہ کا وعدہ ہے رضی اللہ عنہم ورضو عنہ جب وہ اسلام لے آئے تو قرآن کریم نے بالکل واضح دوت میں بیانا فرما دیا کہ جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے وہ اور جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے وہ دونوں کے درجوں میں فرق ہے پہلے والے بلند ہیں لیکن اللہ نے دونوں صرف حسنہ کا وعدہ فرمایا دولر ماضی کے واقعات کو چھیڑ کر کے قبل اسلام کے واقعات کو چھیڑ کر کے صحابی رسول کو برا بھائی